اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب کیر خرید سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو چھوٹی بیوی کے فروگ کا ڈیزائن سکھاؤں گی بہت زبدستہ ڈیزائن ہے تو آپ نے جو ہے ویڈیو انڈ تک دیکھنی ہے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک بھی ضرور کیجئے گا میں اس طرح کے بہت سارے ڈیزائن سکھاتی رہتی ہیں انشاءاللہ کے بھی سکھاتی رہوں گی تو آپ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہی ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بیوی کا فروگ ڈیزائن بنانا سکھاؤں گی اس کے لیے میں نے لیے یہ سیڈی لیس ییلو کلر کی اور بلو کلر کا یہ میرے پاس کپڑا ہے تو اس کا کلر کمبنیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی زبردست ہے تو اس کی کٹنگ جو ہے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں مجھے جو ہے پہلے کلیاں کٹ کرنی ہے کلیوں کی لیندھ جو ہے وہ مجھے رکھنی ہے دس انچ تک تو اس طرح سے یہ دیکھیں پہلے میں نشان لگاتی ہوں یہاں اوپر سے رکھوں گی اور یہاں سے دس انچ پہ میں نشان لگاؤں گی جی تو یہ دیکھیں یہ ناپ والی فروک میرے پاس ہے تو اس کو میں اوپر سے دیکھتی ہوں کہ کتنی اس کی جو ہے وہ چوڑائی ہے تو اس طرح سے میں نے اس کو رکھا اس کی اوپر سے چوڑائی ہے یارہ انچز مجھے جو ہے آگے چار کلیاں رکھنی ہے اور پیچھے کے سائیڈ بھی چار کلیاں آپ اپنی مرضی کے حساب سے رکھ سکتے ہیں میں چار رکھ رہی ہوں تو چار حصوں میں میں اس کو جو ہے اس طرح سے ڈیوائیڈ کروں گی یہ دیکھیں چار حصوں میں میں نے یارہ انچز کو اس طرح سے کیا یہاں پہ یہ نشان میں نے بنا لیا ہے ایک کلی کی چوڑائی جو اوپر سے آ رہی ہے وہ اتنی آ رہی ہے ڈھائی انچ سے ایک پوائنٹ زیادہ آ رہی ہے نیچے سے میں جو ہے سکس انچز رکھوں گی کلی کی چوڑائی وہ آپ اپنی مرجی کے حساب سے زیادہ یا کم کر سکنے جتنی گھیر آپ کو چاہیے اب مجھے جو ایک کلیاں کٹ کرنی ہے ایک سائر سے پہلے میں تھوڑا سا اس کو ترچہ اس طرح سے نشان لگاؤں گی تھوڑا سا یہاں سے کپڑا نکال لوں گی پھر آگے میں آپ لوگوں کو دکھاتی جاتی ہیں کہ کس طرح سے کلیوں کی کٹنگ کرنی ہے تو یہ دیکھیں میں نے نشان جو ہے وہ لگا لیے اب میں اس کی کٹنگ کروں گی تھوڑا سا بڑھا کے پہلے میں اس کو کٹ کر لیتی ہوں بلکل ہلکا سا اس کو پہلے کپڑے سے جو ہے بلکل ہلک کر لیتی ہوں پھر اس کی جو ہے وہ کٹنگ کریں گے موسیقی 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 تو یہ دیکھیں یہ بیچ میں میں نے نشان لگا لیا اب میں جو ہے یہاں پہ جو ہے اس طرح سے ڈھائی انچ کی دوری پر نشان لگاؤں گی یہ دیکھیں ڈھائی انچ کی دوری پر نشان لگاؤں گی اس طرح سے میں نے نشان لگایا اب اوپر سے لکھیں اس طرح سے اب میں اس کی جو ہے وہ کٹنگ کر لوں گی جی تو یہ دیکھیں یہ گلے کی سیدھی سائیڈ ہے کپڑے کی سیدھی سائیڈ ہے تو یہاں پہ میں سیڈھی لیس کو رکھوں گی یہ سیڈھی لیس کی سیدھی سائیڈ ہے جو میں اس کپڑے کی سیدھی سائیڈ پہ اس طرح سے رکھوں گی جتنی یہ اس کی چوڑائی آ رہی ہے بلکل یہ کنارے سے مجھے جو ہے لیس لگانی ہے تھوڑا سا میں بڑھا کے لگاتی ہوں تاکہ ادھر ادھر ہو تو بعد میں گٹنگ کر کے اس کو سیدھا کر لیں گے یہ دیکھیں ایک سائیڈ سے میں نے اس کی جو سیائی کمپلیٹ کر لی اب اس کو میں اس طرح سے ملوگی تو یہ سیڈھی لیس کی جو سیدھی سائیڈ ہے وہ اوپر آئے گی ٹھیک ہے تو اس کو میں نے اس طرح سے ملو لیا اب میں جو ہے اس کو جو اس کے ساتھ اٹیچ کروں گی جو میں نے پیس کٹ کر لیا تھا اس کو ٹھیک ہے تو اس طرح سے میں اس کو رکھوں گی اس طرح سے تھوڑا سا مشکل ہوگا سلائل لگانا تو اس کو میں اس سائٹ سے جو ہے وہ سٹارٹ کرتی ہوں سیڑھی لے اس کے سائٹ سے ایک بار پھر میں آپ لوگوں کو بتاتی ہیں یہ دیکھیں یہ کپڑے کی دوسرا جو پیس میں نے کٹ کیا تھا سائٹ سے اس کی سیدھی سائٹ ہے اور یہ اس کی سیدھی سائٹ تو اس طرح سے میں اس کو رکھوں گی جہاں تک یہ کپڑا ہے تو یہ برابر آئے اب میں اس کو سلائل لگاؤں گی جی تو یہ دیکھیں ایک سائٹ سے یہ لیس جو ہے وہ لگ گئی اب میں اس کی شولڈر کی کٹنگ کروں گی لیکن دوسرا جو سائٹ ہے اس پہ بھی میں لیس لگاؤں گی پھر جو ہے وہ کٹنگ کروں گی جی تو دوسری سائٹ سے بھی میں نے جو ہے یہ دیکھیں لیس اٹیچ کر لی ہے اب میں اس کے اوپر سے جو ہے دونوں سائٹوں سے سلائل لگا رہی ہوں وہ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو یہ دیکھیں ابھی اس طرح سے بیٹھی ہوئی جب ایک بار آپ کپڑے کو واش کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ جو ہے اس طرح سے مر جاتی ہے تو مزہ نہیں آتا اس کا اچھی نہیں لگتی تو اس لیے میں اس کو دونوں سائٹ پہ اوپر سے بھی سلائل لگاؤں گی تو یہ دیکھیں میں اس کو سلائل لگا رہی ہوں میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آپ لوگوں کو سلائل جو ہے یہ نظر آ رہی ہوگی تو اس طرح سے دونوں سائٹ پہ سلائل لگاؤں گی تو سیڑی لیس اور کپڑا جو ہے اندر کا وہ ایک سائٹ پہ ہو کے بیٹھ جائیں گے تو یہ جو پہلے میں نے سلائل لگائی ہے اس کو آپ بڑے نمبر پہ رکھ کے پھر سلائل لگائیں اور پھر جو اوپر والی ہوگی اس کو تھوڑا سا باریک نمبر پہ رکھ کے سلائل لگائیں گے جی تو یہ دیکھیں یہ اب میں نے لیے ایک کلی لیے اب میں اس پہ یہ سیڑی لیس لگاؤں گی سیم وائی پروسس کرنا یہ کلی کے کپڑے کی سیدھی سائٹ ہے اور یہ سیڑی لیس کی سیدھی سائٹ ہے تو اس کے اوپر میں اس طرح سے رکھوں گی اور یہاں سے سلائل لگاؤں گی موسیقی موسیقی جی تو یہ دیکھیں دو کلیوں کو میں نے آپس میں جو اے جوائن کر لیا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اس کے لکھ آ رہی ہے تو اس طرح سے باقی کلیاں بھی میں جوائن کر لیتی ہوں تو ان کے اوپر بھی میں سلائل لگاؤں گی کمپلیٹ کر کے پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتے ہوں جی تو یہ دیکھیں ان پہ جو ہے وہ میں نے سلائل لگا دی ہے اور یہ جو میں نے کلیاں آپ لوگوں کو دکھائی تھی وہ بھی اس طرح سے اٹیج کر کے ان پہ بھی میں نے سلائل لگا دی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اب جو سیڑی لیس نیچے سے بیٹھ جائے گی ادھر ادھر جو ہے وہ نہیں ہوگی اور اس کی جو بیک سائیڈ ہے اوپر والے سے کی تو اس کو بھی یہاں سے میں نے شولر سے جوائن کر لیا یہاں پہ سلیوز لیس بنا رہی ہوں تو یہاں پہ سلیوز کو بھی میں نے سلائل لگا دیئے اب یہاں میں میں نے بلکل بیچ میں کٹ لگایا ہے اس کے ساتھ جو ہے اب میں ان کلیوں کو سلائل لگاؤں گی جوائن کروں گی اس طرح سے رکھ کے ان کلیوں کا سینٹر جو ہے وہ یہاں پہ آ رہا ہے تو یہ بیچواری جو سیڑی لیسے اس کو میں اس طرح سے رکھوں گی اور یہاں پہ اٹیج کر لوں گی تو اب میں آگے اور پیچھے دونوں سائیڈ سے کلیوں کو اس طرح سے سلائل لگا کے پھر آگے کا طریقہ آپ لوگوں کو بتاتی ہیں جی تو یہ دیکھیں ان کو جو ہے میں نے یہاں پہ سلائل لگا دیئے اس طرح سے یہ آگے والی سائیڈ ہے اور یہ بیک سائیڈ ہے تو دونوں سائیڈوں پہ میں نے جو ہے یہ کلیوں اٹیج کر لی ہے اب میں جو ہے فٹنگ کا نشان لگاؤں گی تو بیک سائیڈ پہ اس کو کروں گی کپڑے کو اور پھر فٹنگ کا نشان لگانا ہے تو میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں جی تو یہ دیکھیں میں نے نشان جو ہے فٹنگ کے لیے لگا دیئے ہیں اب یہاں سے بھی میں جو ہے وہ سمپل سلائل نہیں لگا رہی ہے تو یہاں سے بھی میں جو ہے ان دونوں کو بھی آگے پیچھے کلیوں کو جوائن کرنے کے لیے سیڑی لیس ہی میں یوز کروں گی تو یہاں سے یہ دیکھیں فٹنگ کا نشان آ رہے اب یہ جو جہاں سے میں نے نشان لگا ہے آگے پیچھے دونوں سائیڈ والے کپڑوں کو میں پکڑ کے اس طرح سے پریس کروں گی یہ لان کٹن کا کپڑا ہے تو اس پہ جو ہے نشان آسانی سے بن جائے گا میں آپ لوگوں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں ایک سائیڈ سے بھی اس طرح سے نشان آ رہے تو جہاں تک یہ نشان آئے گا میں یہاں سے لے کے تھوڑا سا آگے تک جو ہے پہلے اس کی سائیڈ کھولوں گی اور پھر جو ہے میں سیڈی لیس لگاتی ہوں ٹھیک ہے سیڈی لیس لگاؤں گی اس کے بعد جو ہے پھر میں یہاں پہ یہ نشان جہاں تک یہ نشان ہے اسے آگے جو بھی کپڑا ہے اس پہ واپس سائیڈ لگا دوں گی جی تو یہ دیکھیں میں نے یہاں سے تھوڑی سی سائیڈ کھول دیئے پہلے میں نے اس طرح سے کیوں نہیں کیا کیونکہ جو ہے سیڈی لیس جو ہے میں لگاتی وہ صحیح جگہ پہ نہیں آتی اندازہ صحیح نہیں ہوتا تو اس لیے میں نے پہلے کمپلیٹس لائی کی اور جو ہے اب نشان لگا کے اس کو تھوڑا سا کھول دیئے ٹھیک ہے اب جہاں پہ یہ دیکھیں نشان آرہا ہے تو وہیں پہ ہی میں سیڈی لیس کو لگاؤں گی اسی طرح سے جس طرح سے میں نے جو آپ لوگوں کو لگانا سکھائی تھی اس طرح سے میں اس کو رکھوں گی جی تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ میں نے ایک سیڈ سے جو ہے سیڈی لیس کوٹیج کر لیا ہے اب میں دوسری سیڈ سے جو ہے سیڈی لیس کوٹیج کر لوں گی تو یہ دیکھیں دوسری سیڈ کی کھلی ہے جو اس کے آمنے سامنے آئیں گی تو یہ دوسری سیڈ کی ہے اب اس کو جو ہے اس کپڑے کو میں اس سیڈ پہ رکھوں گی اس طرح سے یہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے جو ہے سلائی لگانے میں آسان نہیں ہوگی تو جہاں تک یہ دیکھیں یہ دوسرا نشان ہے دوسری سیڈ پہ نشان وہاں پہ میں اس کو رکھوں گی اور پھر یہاں کنارے سے سلائی لگاؤں گے جی تو یہ دیکھیں یہ اس کے بیک سائیڈ ہے میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں جہاں سے یہ میں نے نشان لگایا تھا دونوں سائیڈ پہ پھر میں نے اس کو جو ہے پریس کیا تھا تو دونوں سائیڈ پہ نشان آ گیا تھا تو یہ دیکھیں بیچ میں لگ گئی ہے اب یہ اوپر سے ابھی تک کھلا ہوا ہے یہ جو میں نے تھوڑا سائیڈوں سے کھولا تھا اب میں ان کو جو ہے وہ سلائی لگاؤں گی یا پھر میں فٹنگ کر کے پھر جو ہے مجھے ایزی ہوگا تو پہلے میں اس کو جہاں سے میں نے یہ نشان لگایا تھا تو یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے رکھوں گی میں آپ لوگوں کو کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ فروگ کی اس طرح سے ایک سائیڈ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اب جہاں تک یہ میں فٹنگ کا نشان لگایا وہاں تک میں فٹنگ کر کے پھر جو ہے یہاں تک اس طرح سے الگ سے اس کو فٹنگ کروں گی اور پھر میں اس کو اس طرح سے رکھ کے سلائی لگاؤں گی تو بلکل جو ہے سفائی سے آسانی سے بھی ہو جائے گا اور سفائی سے بھی ہوگا تو میں آپ لوگوں کو اسی صیدھی سیٹ دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں اس کی رائٹ سیٹ ہے اس طرح سے سائٹ میں آگئے اب ساری کلیاں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے اب اس طرح سے میں پہلے دوسرے سائٹ کی کلی جو ہے کلیاں جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جویں کر کے پھر جو یہ فٹنگ وارا طریقہ آپ لوگوں کو دکھاتی ہیں موسیقی جی تو یہ دیکھیں یہ فٹنگ کی سلائی جو ہے میں نے لگا دیئے اب یہاں سے جو ہے ابھی تک یہ کھلا ہوا ہے اب جو ہے میں اس کو اس طرح سے رکھوں گی دیکھیں اس طرح سے رکھوں گی اور میں اس کو جو ہے یہاں سے سلائی لگا دوں گی ٹھیک ہے آپ اس سائٹ سے لگائیں اس سائٹ سے لگائیں جسے آپ کو صحیح لگیں موسیقی جی تو یہ دونوں سائٹ سے میں نے اس کو جوائن کر لیا ہے اب میں جو ہے نیچے اس کی کٹنگ کروں گی یہ دیکھیں تھوڑا سا اس کا ایکسٹرا کپڑا ہے تو اس کو میں کٹ کر کے برابر کر لوں گی اب مجھے نیچے سے پٹی رکھنی ہے تو اس کی کٹنگ کرتی ہوں یہ دیکھیں فروگ کا سہمی کپڑا لیا ہے میں نے تھوڑا سا میں سلائی کے لیے چھوڑوں گی اتنا مجھے چھوڑنا ہے جتنا یہ سیوری لے س کی جو ہے وہ سلائی آئے یہ دیکھیں اس طرح سے رکھوں گی تو یہاں سے جوے کنارے سے میں سلائی لگاؤں گی یہاں پے بھی میں سیوری لے س کا یوز کروں گی تو تھوڑا سا میں نے سلائی کے لیے چھوڑ آئے اس کے بعد جو ہے میں ایک انچ کا جو ہے وہ یہ دیکھیں ایک انچ پہ جو ہے وہ نشان لگاؤں گی تو اس طرح سے رکھیں میں یہاں پہ نشان لگاؤں گی اور اس کو اب میں اس طرح سے فول کر کے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ میں نے نشان لگایا اس کو میں اس طرح سے فول کروں گی اور یہاں سے جو ہے میں اس کو کٹ دے دوں گی ٹھیک ہے اب میں اس کو یہاں پہ اس طرح سے رکھتی جاؤں گی اور نشان لگاتی جاؤں گی تو مجھے جو ہے وہ آسانی ہوگی اس طرح سے اب میں اس کی کٹنگ کروں گی یہ دیکھیں اب میں اس پہ سیڈھی لیس لگاؤں گی یہ فروک ہے اور یہ سیدھی سائیڈ ہے تو سیدھی سائیڈ پہ میں اس طرح سے اس کو رکھوں گی لیکن میں بلکل یہاں سے جو سیڈھی سٹارٹ نہیں کروں گی تھوڑا سا دھوڑی پہ جو سیڈھی سٹارٹ کروں کیونکہ جو میں اینڈ کروں گی تو یہاں پہ مجھے اس کو دونوں سائیڈ کو سیڈھی لیس کے جوڑ کے سیڈھی لگانی ہے ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو سٹارٹ کر کے بتاتی ہوں پھر اینڈ میں بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اس طرح سے میں نے اس کو رکھا تو یہ دیکھیں یہ میں نے سٹارٹ کیا ہے اتنا سا میں نے اس کو چھوڑا ہے پھر میں نے سٹارٹ کیا ہے اب میں کمپلیٹ سائیڈ لگا کے پھر اینڈ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں جی تو یہ دیکھیں میں نے سائیڈ یہاں پہ اینڈ کر دی ہے میں نے یہاں سے بھی اس کو سلائی نہیں لگائی یہاں سے بھی تھوڑا سا میں نے اس کو چھوڑا تھا یہ دیکھیں جتنا یہ ہے اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے رکھ کے میں آمنے سامنے اس کو اس طرح سے تھوڑا سا پریس کروں گی تو یہ نشان بن جائے گا یہ دیکھیں اب یہاں پہ اس کو میں سلائی لگاؤں گی تو یہ دیکھیں بلکل برابر آ جائے گا اب میں ان کو اس طرح سے پکڑ کے یہاں سے جو اس کو سلائی لگاؤں گی موسیقی 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 یہاں پہ سلائی لگے گی اس طرح سے یہ دیکھیں تو آپ کمپلیٹ اس کو جو اس طرح سے اوپر رکھتے جانا ہے اور سلائی لگاتے جانا ہے یہ دیکھیں جی یہ اس کی سلائی جو ہے وہ میں نے کمپلیٹ کر لیے یہ اس کی رائٹ سیڈ ہے اور یہ اس کی بیک سیڈ ہے تو یہ دیکھیں بیک سیڈ پہ اس طرح سے ہے جی تو یہ دیکھیں اس کی فائنل لک ہے تو بٹنز میں نے یہاں پہ جو ہے وہ لگا دیئے ہیں اوپر سے یہ آپ دیکھیں اس کی فائنل لک اور نیچے میں آپ کو دکھاتی ہوں فروگ کی فائنل لک اس طرح سے ہے تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو جو ہے میں سمجھانے کا طریقہ سمجھ میں آیا ہوگا اور یہ ڈیزائن بھی پسند آیا ہوگا اگر ڈیزائن پسند آیا ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور لائک بھی ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کرنا مت ملیے گا اس طرح کی بہت سارے ڈیزائن میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی آپ لوگوں کو سکھاتی رہوں گی تو میری ویڈیو آپ لوگوں تک پونٹ تھی رہیں گی موسیقی